سولن سرمور کی سیما پر سکت گو سدن میں گائیوں کے ساتھ ہو رہی بربرتہ کی خبر دکھائی جانے کے بعد وشو ہندو پریشت نے کڑا سنگیان لیتے ہوئے گو سدن چالکوں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ گیتا گنگا اور گائے کے پویتر دیش میں بے جوان گائیں جنہیں ماتا کا درجہ دیا گیا ہے ان پر کسی بھی طرح کا اتیچار نہیں ہونے دیا جائے گا انہوں نے گو سدن پر بندن پر کئی سنگین آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ گو سدن میں گائیوں کے رکھ رکھاو کے لیے چار ہزار روپے لیے جا رہے ہیں گائیوں کو رکھنے والے چارے کو بیچ رہے ہیں اور گائیوں کو مرنے کے بعد ان کی چمڑک کو بھی بیچا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تو بیجوان گائیوں پر جرم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن اس قبر کے آنے کے بعد ودیارتھیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے ویشو ہندو پریشت کے مہامنتری جیتیندر سنگھ تھاکر نے گو سدن کی کڑی شبدوں میں نندہ کرتے ہوئے مانگ کی کہ گو سدن اور ویٹنری فارمیسٹ سنسطہ کی مانتہ ترنت پرواب سے رد کی جائے اور جو گنہوں نے کرتر کا جمعہ دار ہے ان کے خلاف سخت کارہ کی جائے انہوں نے کہا کہ ویشو ہندو پریشت یہ مانگ کرتی ہے کہ گائیوں کے ساتھ ہوئے اتیچار کی سی بی آئی سے جانچ ہونی چاہیے ساتھ ہی جب تک یہ جانچ چلے تب تک سنسطہ کے پدادکاریوں کو سسپینڈ کیا جائے انہوں نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر دو دن کے بھیتر سرکار اس سنسطہ پر ایکشن نہیں لیتی ہے تو ویشو ہندو پریشت پردیش میں اگر پردرشن کرے گی گیتا گنگا اور گو کے دیش میں اس طریقے کا کرتے ہونا اپنے آپ میں بہت ہی نندنی ہے اور پردیش جو دیو بھومی کے نام سے مشہور ہے اس میں اور ایسی جگہ جہاں پر ویٹنری فارماسیسٹ ٹریننگ انسٹیٹوٹ چل رہا ہے تو اپنے آپ میں بہت ہی سنگین ماملہ ہو جاتا ہے ہم پردیش سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس انسٹیٹوٹ کی ریکوگنیشن کینسل کی جائے سرکار اپنے پرشاشنک ادھکاریوں کو نردیش دے کہ وہ جا کے وہاں پر تحقیقات کرے اور جو دوشی ریکھتی ہیں ان کے ورد کاروائی کرے ساتھی ہم سرکار سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یدی دو دن کے بھیتر انہوں نے یہ کاروائی نہیں کی تو ہم پورے پردیش سر پر دھرنا اور پردرشن کریں گے اور ویشو اندو پرشت پورے پردیش سر پر اس سنگھرش کو آگے بڑھائے گی ساتھی ہم سرکار سے یہ نویدن بھی کریں گے کہ سرکار جو ہے سی بی آئی کو یہ معاملہ سوپے سی بی آئی جانچ ہو اور جب تک سی بی آئی جانچ چلے تب تک جو انسٹیچوٹ کا پرشاشن ہے وہ جو ہے سسپینڈ کیا جائے منیجنگ کمیٹی کو بھنگ کر دیا جائے